بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سخن ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ خودی خودی کا عام مفہوم عرفان نفس یا اپنی ہستی کا اطراف عربی میں اس کو انا اور مغربی فلسفے میں اس کو ایگو کہتے ہیں اور اقبال رحمت اللہ علیہ اسے خودی کی اسطلع دیتے ہیں عرفان کے تین پہلو ہوتے ہیں دنیا شناسی خدا شناسی اور خود شناسی اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے تصور خودی میں ان تینوں پہلوں کو سمیٹ کر خودی کا ایک خاص میار قائم کیا ہے اور یہ میار یا فلسفہ اقبال کے تمام نظام فکر کی اصل اور روح روان نظر آتا ہے اور اقبال رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے قوم کو قوت عمل کے احیاء کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے اقبال رحمت اللہ علیہ عمل کے اس فقدان کا سبب نفی خودی کو سمجھتے ہیں اور اسے اسبات خودی میں بدلنا چاہتے ہیں اور خودی کا ایسا تصور قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں جسے قوم کے ہر فرد کو اپنی ہستی کی اہمیت کا احساس ہو اقبال رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جب تک انسان کو اپنی ہستی کی اہمیت کا اعتراف نہ ہو وہ اپنی انفرادیت قائم نہیں رکھ سکتا اور جب تک انسان اپنی انفرادیت کو محسوس نہ کرے وہ اپنی ہستی کو میس لا یعنی تصور کرتا ہے اور لا یعنی شیع دنیا میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی اقبال رحمت اللہ علیہ انسان کو اس کی ہستی اور شخصیت کا احساس دلاتے ہو کہتے ہیں کہ انسان کے کم تر اور لا یعنی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ خدا تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نواز کر خود اس دنیا میں اس کے وجود کی تخلیق کی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کنت کانزن مخفیان ما حببتا ان آرفا فاخلقت الخالقا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ خود ظاہر ہو جاؤں اسی لیے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ میری صفات کا عرفان حاصل کرے وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے عرفان کی خاطر پیدا کیا اتنی حکیر کبھی نہیں ہو سکتی اور یہی وہ فلسفہ خودی ہے جو اقبال رحمت اللہ علیہ کے سارے کلام میں جاری و ساری نظر آتا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ انسان میں اس کی ہستی یا وجود کا تصور با مانی اور شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک ایسا شعور جو اپنی انا سے واقف ہو اور جو اپنی فطری صلاحیتوں کو بروے کار لا کر تمام صلاحیتوں کو مسخر کرے اقبال رحمت اللہ علیہ انسان کی خودی کو اس حد تک اُبھارنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہنچ کر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خودی دو قسم کی ہوتی ہے ایک شیطانی دوسری یزدانی شیطانی خودی وہ ہے جس کا نمونہ روزِ ازل شیطان نے پیش کیا تھا اس سے غرور اور تکبر جھلکتا ہے کیونکہ اس کی انانیت نے اسے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہ ہونے دی یہی خودی جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو شداد و حامان بنا کر خاصرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنا دیتی ہے دوسری خودی وہ ہے جو من عرف نفس ہو فقد عرف عرب ہو کی مصداق ہے اکبال رحمت اللہ علیہ کے ندیق اسی خودی سے عرفان نفس حاصل ہوتا ہے اور یہی خودی خدا سے قربت اور تسخیر کائنات کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص اپنی ذات سے آگاہ ہوگا وہی دراصل اپنے خالق کو بھی پیچان سکے گا یعنی من عرف نفس ہو فقد عرف رب ہو جس نے اپنے نفس کو پیچانا اس نے اپنے رب کو پیچانا یعنی اللہ کی معرفت اپنے نفس کی معرفت پر منصر ہے اگر خواہی خدا رافاش بھی نہیں خودی رافاش تر دیدن بیاموس اقبال نے خودی کی تربیت کے لیے تین خاص اصول متین کیے ہیں نمبر ایک عطاعتِ الٰہی نمبر دو ضبطِ نفس نمبر تین نیابتِ الٰہی سب سے پہلے اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کی تبلیغ کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اشاد ہے وَا عطی اللہ وَا عطی رسول اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرو اور اس کے رسول کی عطاعت کرو خودی کی تربیت کا سب سے بڑا راز عطاعتِ الٰہی میں پوشیدہ ہے یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کا مقصد حیات خودی کے اسلامی تعمیری عرفانی حقائق کی نشر اشاد تھا یوں تو علامہ مرہوم نے خاص طور پر خودی کے موضوع پر ایک کتاب بانوان نے اسرار خودی مرتب فرمائی لیکن ان کی دیگر تصنیفات میں بھی تقریباً ہر صفحہ پر مختلف پیرائیوں میں خودی کے سرمدی پیغام کو بیان کیا گیا ہے اس لحاظ سے بلوسوق کہا جا سکتا ہے کہ خودی تعلیمات اقبال کا سنگِ بنیاد ہے قلب انسانی ذاتِ خداوندی کا مسکن ہے اور خدا کی ذات و صفات کے صحیح عرفان کا نام خودی ہے اگر یہ خودی حاصل ہے تو انسان انسان ہے ورنہ چوپائوں سے بھی بتر مسل ایک اور مقام پر ڈاکٹر لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہان لا الہ اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ اللہ کیا ہے تو نے مطاع غرور کا سودا فرے بے سود و زیان لا الہ اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ نے شبستان حرا میں خلوت گزی ہو کر اپنی خودی کے جوہر کو چمکایا تھا دین کا جوہر ان معنوں میں عشق ہے کہ مرد مومن تمام افراد اور اشیاء سے قلبی تعلق پیدا کر کے کائنات کی خودی کی وحدت کا ثبوت دیتا ہے دوسروں سے محبت کرنا اور دوسروں کو ہم ذات سمجھتا ہے اور اسی طرح محبت کے ذریعے خودی قوی تر ہوتی جاتی ہے اور خلوت عرفان نفس میں چار چاند لگا دیتی ہے جس طرح انسانی زندگی کا نقطہ آغاز اپنی خودی کا شعور ہے اسی طرح اس کی منزل مقصود یہ ہے کہ خودی کو روز بروز مضبوط اور مستح کم کرتا جائے اس طرح اس کی ذنی اور عملی قوتیں برابر تیز ہوتی رہتی ہیں اور خودی کی آگ روز بروز زیادہ مشتہل ہوتی جاتی ہے اگر انسان کے پیش نظر کوئی نصب الین ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی روح حرکت میں رہے گی اور یہی حرکت مسلسل زندگی کی تکمیل کا باعث بنتی ہے زندگی در جستجو پوشی داست اسلعو در آرزو پوشی داست کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا یا کسی کے سہارے زندگی گزارنے کو اقبال سخت مضموم خیال کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے خود جدوجہد کرنی چاہیے اپنی مدد آپ کا جذبہ ہر انسان میں کار فرما ہونا چاہیے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنے سے خودی کمزور اور ضعیف ہو جاتی ہے احتیاط ایسی چیز ہے جو شیروں کو گیدر بنا دیتی ہے اس لیے خواہ انسان کیسا ہی تانگ دست اور پریشان حال کیوں نہ ہو کبھی بھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے میرا منازل ترقی اس عالم زمان و مقام کی تسخیر پر ختم نہیں ہوتے شاعر کی چشم تصور انسان کے جد و جہد عمل اس کے معورہ اپنے نئے میدان میں دیکھی ہے کنات نکر عالم رنگ و بھو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اسی روز و شب میں علج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں انسان کی خودشناسی اس کا لا انتہا تخیل اس کی ارادی قوتیں اس کی زندگی کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے یہ کہانے میں کوئی باق نہیں کہ اپنے شعوروں آگہی اور قوت عمل کی وجہ سے اس کا درجہ کائنات میں افضل ترین ہے دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کرتے رہنا اس عمر کی بین دلیل ہے کہ وہ مخلوق میں بہترین درجہ پر فائد ہے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا اس کے افضل ترین ہونے کا اشرف المخلوقات ہونے کا میار ہے اقبال کی اپنی شخصیت کی تعمیر میں بڑا دخل عرفان نفس اور خودی کا ہے اقبال نے عرفان ذات پر بہت زور دیا ہے انسانی شخصیت کی حقیقی تعمیر ان کے نزدیک منت کشی خودی ہے اور جب تک عرفان ذات یا خودی حاصل نہ ہو اس وقت تک زندگی میں نہ سوز و مستی ہے اور نہ جذب و شوق اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن علامہ اقبال کو خودی کی تربیت اور عرفان نفس پر بہت اعتماد تھا ان کے نزدیک خود شناسی اور خود آگاہی انسان کو اسرار شہنشاہی سکھاتی ہے اتار ہوں یا رومی راضی ہوں یا غزالی بغیر عرفان نفس کے کسی کو حاصل نہیں ہوتا اسی عرفان نفس کا نتیجہ تھا اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس رزق پر موت کو ترجی دی ہے جس رزق سے پرواز میں کتاہی آتی ہو اور دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اقبال کے خیال میں زیادہ بہتر ہے جس کی فقیری میں حضرت علی کرم وجہ کی خوبیاں ہوں اور حق تو یہ ہے کہ عرفان نفس اور عرفان ذات ہی کے حصول کے بعد انسان جرت سے اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ آئین جوان مردان حق گوئی اور بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی اقبال رحمت اللہ کا تصور خودی اقبال میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ ان کی زندگی عرفان نفس کا زندہ نمونہ تھی ان کے زندگی کے عراق میں ان کی خودی اور ان کی خودداری کے نقوش بہت ابرے ہوئے نظر آتے ہیں عرفان نفس ہی کے لیے دوسروں کو مخاطب کر کے اپنے آپ سے کہتے ہیں اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اور وہ پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارہ و جم دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اس رہے میں ایک اور رہنما کی ضرورت ہے اور وہ ہے عشق عشق اس مرد کامل کی محبت کو کہتے ہیں جو معرفت نفس کے مدارج سے گزر کر خودی کی میراج پر پہنچ چکا ہو محبت کا دوسرا نام تقلید ہے لیکن یہاں عشق کے معنی یہ نہیں ہے کہ عاشق اپنے آپ کو ماشو کی ذات میں یا مقلد اپنے آپ کو مرشد کی ذات میں کھو دے بلکہ یہ ہے کہ وہ اس برطر شخصیت سے تکمیل خودی کا راست سکھے اور خود اپنی قوتوں کو نشو نما دے کر اپنی شخصیت یا خودی کو استوار کرے خودی سے حیات عالم وابستہ ہے اور ہر انفرادی نفس کی استواری اس کی زندگی کی زامن ہے جو قطرہ شبنم بنتا ہے خودی کے زیف سے وہ چند لموں میں نابود ہو جاتا ہے جو قطرہ عشق بنتا ہے وہ ٹپک کر نابید ہو جاتا ہے لیکن جو قطرہ صدف نشی ہو کر اپنی خودی کو مستحکم کر لیتا ہے وہ گوھر بن جاتا ہے جس کی موج نور تلاتم و کلزم میں بھی منتشر نہیں ہوتی اقبال رحمت اللہ نے عشق اور خودی کو ایک ہی قیفیت قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی بنیاد عشق پر ہے عشق سے میں گنچوں کے ستارے چمکنے لگتے ہیں آف تاب عشق کی شوائیں سمندر میں اتر جاتی ہیں اور اس کی تاریخ گہرائیوں میں مچھلیوں کو دیدائے بینہ عطا کرتی ہے گویا عشق ہی وہ محرک طاقت ہے جو خودی کو تکمیل کی منزل کی جانب لے جاتی ہے اور چونکہ عشق و عارض ہستی کی فطرت میں داخل ہے لہذا انسان کو تخلیق عارض کی آزادی حاصل ہے اور اقبال رحمت اللہ کی نظر میں ارتقائے خودی کا یہی مفہوم ہے اور ارتقائے خودی کی کوئی انتہا نہیں یہ بہر بے کنارہ ہے کیونکہ خودی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے لا فانی ہے اقبال رحمت اللہ کے فلسفہ خودی کا نکتہ عروج خودی کی نشو نماء کے ذریعے افراد کے کردار کی تعمیر ہے اور حسن و عشق خودی کے فطری اساس ہیں اور اس سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی انسان ہے خودی کیا ہے راز درون حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے زمانے کے دریہ میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی ازل سے ہے یہ کشم کشم اسیر ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے خودی جب عقل کے درجوں سے گزر کر عشق کی منزل پر پہنچ دی ہے تو وہ لا زوال ہو جاتی ہے عشق کے مذراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عشق کی تقویم میں عصر روان کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیہ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام جب جب انسانیت اپنے نصب لین کو پا لے تو پھر خیال و فکر کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا یہی وہ مقام ہے جہاں خودی جذب و سرود کی گہرائیوں میں ڈوب کر حیات دوام حاصل کر لیتی ہے جوہر زندگی ہے عشق جوہر عشق ہے خودی ہر انسان کو اپنا نصب لین حاصل کرنے کے لیے جد و جد کرنی چاہیے لیکن جو شخص اس اہم بات میں دوسروں کا سہارا لیتا ہے اقبال رحمت اللہ اس بات کو سخت نا پسند فرماتے ہیں اور یہ بات اس کی خودی کے کمزور ہونے کی دلیل کی گواہی دیتی ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من غرص عارف خودی عرفان حق حاصل کر لینے کی بدولت صاحب آفاق اور سلطان موجودات بن جاتا ہے اس کی حمد و حوصلہ کے لیے دوسروں کی قیدو بند گرہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا عالم آپ پیدا کرتا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان سبات یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انا یا خودی کو مترادف ہے استحکام کے لیے جو دے مسلسل اور آرزوے پہ ہم ضروری ہے عشق کی رہنمائی میں خودی اپنی انتہا کو پہنچ دی ہے اور وہ استحکام وہ عبدیت حاصل ہوتی ہے جسے موت بھی نہیں چھو سکتی بلکہ وہ موت پر غالب آ جاتی ہے عارف خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جس کی سرحد موت سے بھی معورہ ہے اور موت بھی اس کو فنا نہیں کر سکتی زندگانی ہے صدف قطرہ نیسان ہے خودی وہ صدف کیا ہے جو قطرے کو گہر کر نہ سکے ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے موسیقی